جی بھائی یہ ہے زیتون یہ وہ زیتون جنگل والے جی بھائی یہ ہے روز میری اب اس کو ہم کھولتے یہ رہا طاقت کی خزانہ تیار ہوگا یہ دیکھیں بھائی اوہ 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 یہ بلکل جیسے بادام کی کلر اسی طرح اسی کا کلر ہے بھائی پورا طاقت کا خزانہ ہے طاقت کا خزانہ ہے یہ جو میں اسلام علیکم دوستو دیکھتے ہیں کو سنتے کہانے کو میرا سلام تو کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو اینادر ویلوگ اور آپ لوگوں کی بھرپور فرمائش پہ بھرپور میسیجز کے بعد ہم لوگ آ گئے ہیں پھر سے نئیم بھائی کے پاس ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہمیں بھائی بادام کا تیل چاہیے خالص ہمیں زیتون کا تیل چاہیے خالص تو بھائی آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ خالص تیل کیسے نکلتا ہے بادام کا زیتون کا یا ان چیزوں کا جن کو جو چاہیے تو آپ اپنے فرمائشی پروگرام پہ یہاں پہ آ کے جس چیز کا تیل چاہیے آپ اپنے سامنے یہاں پہ تیل نکلوائیں اور خالص تیل لے جائیں بھائی اسپیشلی میں ان اپنی ماں بہنوں اور خواتین کے لیے یہاں پر آیا ہوں جو بہت پریشان ہو گئی ہیں اپنی اسکن کو لے کے اپنے بالوں کو لے کے ہیر فال لے کے کہ بال بہت کمزور ہو گئے ہیں جڑڑ ہیں پتلے ہو گئے ہیں سفید ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو ان لوگوں کے لیے آج بہ لوگ کو شروع کرتے ہیں آجائے ہمارے ساتھ السلام علیکم نیم بھائی کیسے خیریت ہیں اللہ کا شکر ہے بھائی عوام کی بھرپور اور پرجوش فرمائش پہ آپ کے پاس دوبارہ آئیں بھائی جی جزاک اللہ یہ لوگ بول رہے ہیں ہمیں چاہیے خالص تیل ہمیں خالص تیل نہیں ملتا چیز ہوگا تو بھائی کیا کرنے والے عوام کے لیے بھائی خالص تیل بھی ملے گا یہاں خالص جڑی بوتی بھی ملے گا جو عوام چاہتی انشاءاللہ وہی چیز ملے گا ان کی پسند کے چیز ملے گا اور پسند کے پیسوں میں بھی جی جی نائم بھائی ہماری عوام جو ہے نا تھوڑی سی پریشان ہیں اسکن کو لے کے اپنے بال جھڑ رہے ہیں بال سپید ہو رہے ہیں اور اپنی کمزوری کو لے کے تو کیا حل نکال رہے ہیں ان کی پریشانیوں کا بھائی دیکھو اسکن کے لیے بھی میرے پاس تیل ہے روزمیری آرگن اور بالوں کے لیے بھی تیل ہے تو ہم یہاں سے خود بناتے ہیں مشینوں سے اس کے سامنے نکال کے دے دیتے ہیں کیا بات ہے زبردست اور کمزوری کے لیے جڑی بوٹی ہے بھائی ابھی آپ لوگوں کے سامنے ایک نقصہ تیار کر رہا ہوں تو انشاءاللہ وہ نقصہ استعمال کرے گارنٹی کے ساتھ کمزوری گھٹنوں درد پٹھو درد آسابی کمزوری جسمانی کمزوری دور ہو گئے انشاءاللہ صحیح ہے بھائی زبردست طاقت آنے والی ہے بھرپور والی جی میں پاس سارے اورگینک اصلی اصلی چیز ہے اب ایک ایک آپ لوگوں کو دکھاتے جاؤں کہ یہ چیز میرے پاس اویلے بڑی ٹھیک ہو گیا نئیم بھائی تو دکھاتے ہیں پھر شروع کرتے ہیں یہاں سے بھائی آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ابھی بادام کا تیل کس طرح سے نکلتا ہے نئیم بھائی شروع کریں پھر یہ دیکھو یہ دیسی بادام ہے ٹھیک ہے بغیر کیمیکل کی ہے ٹھیک ہے بادام کا تیل بہت اچھا ہے اور کیمیکل وغیرے نہیں لگا ہوا ہے آپ کانے میں بھی استعمال کر سکتا ہے بالوں میں ویسے کرسٹول کیلئے بہتر ہی نہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھو مشین اسٹارڈ ہے برطن یہاں سے خالی ہے اس سیٹ پہ برطن یہ برطن ادھر ہے بیچ میں نکلے گا ادھر سے نکلے گا ادھر سے برادہ گرے گا تو یہ بسم اللہ الرحمن اسی مشین سے ہر قسم کا تیل ہم نکال لیتے ہیں ہو گئی ہے بھئی یہ مشین جو ہے اسٹارڈ ہو گئی ہے اس میں اوپر سے بادام ڈال دی ہیں اور اب اس کا تیل جو ہے آنا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں سینٹر میں سے تیل اس کا آنا شروع ہو رہا ہے فرنڈ سے جو ہے اس کا برادہ گرنا شروع ہو گیا ہے اور یہاں پہ جو ہے اس کا تیل نکلنا شروع ہو گیا ہے بھئی یہ اسٹم آپ دیکھ رہے ہیں زبردست بادام کا تیل نکلتے ہوئے آپ پھرنٹ سے دیکھیں تو یہاں بھی اس کا برادہ باہر آ رہا ہے مشین سے پھرائے ہو کے لئے اور یہاں سے اس کا تیل باہر نکل رہا ہے زوردز بھئی نیم بھئی یہ بتائیں کہ کتنے بادام کی کانٹیٹی میں کتنا تیل ہمیں نکل کے ملتا ہے اس میں دیکھو سب سے پہلے یہ مشینیں جو یہ باہر کی مشینیں ٹھیک ہے لوکل نہیں ہے امپورٹن مشینیں یہ ایک کلو میں سے پورا چار سو گرام تیل دیتا ہے ایک کلو بادام سے آپ کے سامنے ناب کر کے دے دوں گا ایک کلو کی تیلی ڈالی ہے بھی اس میں ایک کلو کی تیلی ڈالے اس میں پورا آ جائے گا چار سو گرام تیل زیادہ بھی دے گا لیکن ہم جو ہے وہ تعداد نہیں بتاتے زیادہ بھی قسمت ہے اوپر نیچے ہو جاتی ہے لیکن جو ایک سیم ریڈ میں بتا رہا ہوں وہ ہے کہ چار سو گرام چار سو گرام نکلے گا چار سو گرام نکلے گا اس سے کم نہیں نکلے گا لیکن یہ اوپر ہو سکتا ہے اس سے کم نہیں ہوگا کم نہیں نکلے گا انشاءاللہ یہ دیکھو باہر کا مشین ہے امپورٹنٹ مشین ہے لوگ کہتے ہیں لوکل ہے بھائی لوکل میں کوئی ایسے کام نہیں ہوتی ہے دیکھو تھے گرام اس کو وہ تیل جلاتے ہیں اوکے اوکے یہ ہیٹ ہیٹ پریس نہیں ہے جی جی گولڈ پریس ہے یہ تیل نہیں جلاتے ہیں جو بادام کا کلر ہے اور ایسے تیل کا بھی اسی کلر کا ہے حسن میں نظر آ رہا ہے کہ بادام جس کلر کا ہے اسی کلر کا جو ہے وہ تیل بھی نکل رہا ہے۔ تیل بھی نکل رہا ہے بلکل دیکھو باقی مشین ہے جو ہے وہ تیل جلاتے تیل کا تاثیر ختم ہوتے اچھا تیل کے جب تاثیر ختم ہوئے وہ بیکار ہے اوکے 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 ٹھیکے تو یہ جو بلکل گولڈ پریس ہے آپ لوگوں کے سامنے سے نکلتے ہیں چار سو گرام نکلتا ہے تیل اس کے پھر کیا پیسے ہوتے ہیں دیکھو آج کل آپ کو پتہ ہے مہنگائی ہے مہنگائی ہے بلکل تو اس وقت جو میری ریٹ چل رہی ہے وہ ہے دو آزار روپی کے ایک پاؤ اگر آپ کے سیٹ سے آپ کے چینل سے سیٹ سے آیا تو انشاءاللہ اس کیلئے بنے گا اٹھارہ سو روپی اٹھارہ سو روپی کیا بات ہے دو سو روپی کا ڈسکاؤنٹ ہے بلکل جو ہماری واس میں ہوتا ہے ہم بڑی باتیں کسٹمر کو سامنے سے چھے سامنے سے نکال کی دے دیتا ہوں اگر جو تیار چھے یہ ریٹ ٹھیک ہوگا بھائی بادام کا تیل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ ٹرے نکال رہے ہیں ہم اس کے نیچے سے یہ دیکھیں بھائی یہ بلکل جیسے بادام کی کلر اسی طرح اسی کا کلر ہے بلکل بلکل خالص تیل بادام کا ہمارے سامنے نکلا ہے اور جس کلر کے بادام تھے اسی کلر کا یہ تیل ہے ابھی اس کو ہم ڈالیں گے بوٹل میں اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ وزن میں کتنا نکلا ہے ایک کلو بادام تھے تو یہ دیکھو یہ بوٹل ہے اس کا یہ ہے ادھا لٹر کا بوٹل تو یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے جتنے انشاءاللہ پھر معلوم ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں کہتا ہوں اگر کسی کو شک کہ وہ یہاں آ جائے بھائی اپنا شک دور کرے ہم آگئے شک دور ہو گیا نہیں بھائی یہ ہے میں انشاءاللہ بڑی بات نہیں کرتا ہوں الحمدللہ کام جو ہے میرے بالکل صاف سترہ کام ہے جو ویڈیو میں بتاتا ہوں نا اسی طریقے کو کسیمر کو بھی دے دیتا ہوں باقی جو ہے یہ گاہ سے یم نہیں ڈالتے ہیں اوکے ہو گیا یہ بھائی یہ نکل گیا اور آئل جو ہے اسٹم نکل کے بوٹل میں آگیا ہے بوٹل گرم بھی نہیں ہے زیادہ گرم بھی نہیں ہے زیادہ گرم بھی نہیں ہے اس کا وزن بھی کر کے بتائیں تو یہ ایمیل کا حساب سے تیل جو بھی کلو کے حساب سے نہیں ہوتے ہیں یہ پانچ سو ایمیل کی بوٹل ہے ایک کلو بھائی میں سے پانچ سو ایمیل کی بوٹل ہے یہ ٹوٹل چار سو ستر گرم چار سو ستر ایمیل تیل نکل ہے ایمیل نکل ہے ہر دفعہ تو اتنا نہیں نکلتا کبھی کم بھی ہوتا ہے کبھی زیادہ بھی ہوتا ہے اوپر نیچے ہوا کی مطابق ہے جیسے ہوا خوشکے اس کے پیسے کیا ہے اس بوٹل کے اس بوٹل کی پورا چار آزار روپئی ہم لے لیں گے چار آزار روپئی آپ کے سیٹ سے آیا تو دو سو روپئی تین سو روپئی ہم راہت ضرور کریں گے صحیح ہے بھائی دو تین سو روپئی ہے خالص نکال کے دیں گے دسکاؤنٹ بھی دیں گے بھائی یہ ہے روز میری اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ روز میری کا تیل نہیں نکلے گا وہ کوئی معمولی بندہ ہوگا میں نکال کے دیتا ہوں اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہی ہے تو انشاءاللہ لائپ دکھاؤں گا روز میری کا تیل نکال کے دکھانے والے ہیں یہ مشین یہ مشین ہے بھائی ابھی یہ مشین سے لوگ نکال کے دے دیتے ہیں دیکھیں بھائی ہم اس ٹیم ڈال رہے ہیں روز میری اور یہ پوری روز میری نہیں بھائی یہ کتنی روز میری ہے یہ تقریباً ایک پاو ایک پاو روز میری ہے ایک پاو روز میری پا جو تیل نکالے گا کسی نکلے گا Just 1 ڈال کی، نھکنے گا بڑا ہے دیکھو بالوں میں استعمال کرتے چہرے کی لئے بہت احمد رکھتی ہے چہرے کیلئے چہرے کیلئے سکن کیلئے سپیشل لیڈیز کیلئے اتنی کام کرتی ہے یہ میک اپ وغیرہ سے ان کا جان ہی چھٹ جائے گا تو یہ دیکھو ابھی تیل نکلنا شروع ہو گیا روز میری میں تیل بہت کم نکلتے ہیں لیکن پھر بھی ماشاءاللہ اچھا مشین ہے تو یہ نکال سکتی ہے بھائی یہ روز میری کا تیل بھی تیار ہو گیا ہے اور جیسے کہ نائم بھائی نے بتایا تھا دیارہ ایک کلو روز میری پہ دو سو گرام تقریباً نکلی ہے نہیں نہیں آدھا پاؤ آدھا پاؤ نکلی ہے دائی سو گرام دائی سو بھی نہیں ایک سو پچیس گرام ایک سو پچیس گرام ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی اچھا ایک دوسرا بات ہے جو آج کل بار ملتا ہے ویڈ کلر کا وہ تو روز میری ہے نہیں یہ روز میری یہ اریجنل روز میری بسم اللہ الرحمن نائم بھائی یہ ایک سو پچیس گرام جو ہے یہ کتنے کا ہے پیسوں میں سولہ سو سولہ سو روپے کا ایک سو پچیس گرام ٹھیک ہوگا آپ یہ کہہ رہے ہیں اسکن کے لئے اور بالوں کے لئے اسپیشل اسکن کے لئے کام کرتے ہیں یہ ابھی بیٹھ جائے گا تو بلکل براون ہوگا براون ہو جائے تیار ہو جائیں میکپ چھوڑنے کے لئے روز میری کا تیل آ رہا ہے آپ کے لئے تیار ہو جائیں دیکھو میں کم اس وجہ سے بتاتا ہوں ایک تیسی میل اور بھی اس میں باقی ہے اس میں باقی ہے کم اس وجہ سے بتاتا ہوں پھر لوگ جو ہے میں بولتا ہے کہ اس میں آپ اتنا نکل گیا تھوڑا زیادہ نکلے گا بالکل ایسا ہے جی بھائی یہ ہے زیتون یہ وہ زیتون جنگل والے پاڑو والے یہ پارمی سے سو گناہ بہترین ہے اس کا تیل اگر آپ لوگوں کو مل جائے اصلی جیسے میں نکالتا ہوں یا کوئی دوسرا مسلمان بھائی نکال کے دے دے نا ان کے اتنی فواہد ہے سب سے پہلے دے کوئی دل کا جو مسئلہ ہے نا یہ وہ زیتون استعمال کرے اگر کسی کو پا لے جائے ارکل نسائے کلسٹول ہے یہ زیتون استعمال کرے یہ اکسٹاورجن ہے کانے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں مالش کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں بلکل اس کے اتنی میٹر زیقہ اتنی میٹر زیقہ ہے نا آپ ایک چمچ کھاؤ آپ دل کر رہا ہے کہ میں اور بھی کھاؤں یہ بہترین کھاؤں اس میں نہیں ہے تو اب ہم اس کا بھی تیل نکال لیتے ہیں مشین اسٹارٹ ہو گئی ہے اور اس میں زیتون ڈالیں مشین اسٹارٹ ہے تیل نہیں آ رہا ہے پہلے یہ شک دور کرو کسی کا یہ برتا نہیں اور یہ بھی خالی اوپر سے بھی دکھا دو خالی مشین چل رہی ہے نا جب تک میں مال نہیں ڈالوں تیل تو نہیں آئے گا یہ بسم اللہ الرحمن 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 یہ رہا زیتون اور اس کی اتنی خوشبو ہے جب تیل نکلے گا اور ایک ایک دانا پتے آ جاتا ہے خیر یہ اس کی پتے زیتون کی خدرتی چیز ہے اب ایک ایک منٹ لگے گا اس کا تیل لانے میں اب یہاں سے اس کا کل آنا شروع ہو گیا یہ دیکھ تیل آنا شروع ہو گیا 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 اچھا نائم بھائی یہ بتائیں بڑھا ہے تیل آنا شروع ہو گیا یہ جو آپ نے اس میں ڈالا ہے کٹنا وزن ڈالا ہے اس میں میں نے ٹامرز آنے ڈالا آنBen میں نے اس پانچ دیکھا مجھے دو سو گران کر دھ گا دو سو گران کر دے گا دو سو گران کر دھ گا چھیک ہے کیا کلو ہے یہ کیا کسٹمر کو ساڑھے ٹین آزار رہ پی پھر پاو ساڑھے ٹھائی نیزار رہ پی شروع میں سے وہ تیل آنا شروع ہے یہ شروع میں کلا ہے اب جب ہم نکال لیتے اس کو دو دن رکھتے یہ خود بیٹھ جائے گا اچھا میرے پاس شیشے میں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ شیشے میں یہ بالکل جو ہے کلر چینج کر دیتا ہے جی پیلا ہوگا اس سے وہ دوسرا سر کیا نام ہے زیتون ہے زیتون ہے اسی طریقے کے کہ دیکھو آپ لوگوں کے سامنے کوئی شک خوش بات نہیں ہے میں تو کہتا ہوں اگر کسی کو شک ہے وہ آئے کراچی نائم بھائی کے پاس بیٹھے ان کے سامنے نکال کے دے دیتا ہوں یہ نہیں کہ میں ویڈیو کیلئے کام کرتا ہوں یہ نہیں ویڈیو کو بنانے کا مقصد میرے یہ کہ میں لوگوں کو دکھاؤں ہوں ویورس کو دکھاتا ہوں اگرنس نے لوگوں کو کہ یہاں پہ خالص چیز ملی ہے نہیں بھائی کے باہی جی جی خالص چیز بلکل بہت مناسب پیسوں میں ہمارا ریفرنس آئیں گے تو ڈسکاؤن بھی پائیں گے زیتون کا تیل ہمارا نکل گیا ہے یہ دیکھئے بھائی یہ تیار ہو گیا نہیں بھائی ابھی اس کا کلر تھوڑا سا ڈاک ڈاک ہو رہا ہے آپ کہہ رہے تھے کچھ یہ ایک دن میں کلر چینج کرتا ہے دو دن ہم اس کو رکھتے ہیں یہ کلر چینج کر لیتے ہیں ابھی وہ بھی دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ ہمارا کتنا ڈائی سو ایمیل ہے ڈائی سو ایمیل ہے اور پیسوں میں کیا ہوگا یہ ڈائی سو ایمیل نو سو روپے کا ایک پاؤ جی ٹھیک ہو گیا بھائی یہ دیکھ خیر ایک کلو سے زیادہ بھی نکلتا ہے لیکن کونٹریٹی جو ہے ہم ایک پاؤ کا دیتے ہیں اگر کسٹمر کہتا ہے مجھے ایک کلو دانہ دے ہو اس میں کتنا نکلتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھائی ایک پاؤ تو ہماری گارنٹی ہے کہ تیل دے گا باقی زیادہ دے دیا وہ آپ کے نصیب ہے وہ آپ کا نصیب ہے نصیب ہے تو دانہ کس حساب سے دیں گے ہاں دانہ کس حساب سے دیں گے کوئی کسٹمر بولتا ہم ایک کلو دانہ خریدنا ہے جی 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 وہ کس حساب سے دیں گے وہ اسی حساب سے دے دیں گے ہزار رپے کا نکالنے کے ساتھ ایک کلو ایک کلو ہزار رپے کا ہزار رپے کا دانہ بھی میرے پاس موجود ہے اس میں سے تیل نکال کے دیں گے آپ کو ہزار رپے میں شامل ہوں گا جتنا تیل نکلا وہ آپ کے نصیب اچھا دو سو روپے کا تیل تو یہ زیادہ ہے ہاں یہ زیادہ ہے تیل بچا ہوا اس میں ابھی کم کونٹیٹی ہم نہیں دے گا انشاءاللہ ہر چیز ہوگا خالص ہوگا گارنٹی کے ساتھ ہوگا پھر سے کہتا ہوں اگر کسی کو شک کہ وہ آ جائے نایم بھئی یہ کیا چیز ہے یہ ہے پیاس کے بیج دیکھو اس میں کوئی اور چیز ملاوٹ نہیں ہے کچھ بھی ملاوٹ نہیں ہے کچھ بھی ملاوٹ نہیں ہے آپ لوگوں کے سامنے جو بھی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا لوگ زیادہ تل میں استعمال کرتے ہیں اس میں آپ کو تیل بھی نظر نہیں آرہا تیل بھی کچھ بھی نہیں ہے پیاس کا بیجے کچھ بھی نہیں ہے نیچے سے دیکھ اوپر سے دیکھ جہاں سے دیکھ پیاس کی بیجے ٹھیک ہے تو اس کا اوریجنل پیاس کا تیل نکال لیتے ہیں یہ بالوگ کیلئے بہت امپورٹیٹ ہے بہت زبردست ہے نایم بھئی کس فائدے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ اسپیشل بالوگ کیلئے اچھا کالا کرنے کے لیے سفید بالوگوں کو کالا کرنے کے لیے نہیں یہ بالوگ کو لمبا کرے گا اور جڑ اس کی مضبوط کر دے گا صحیح ہے بال کو موٹا کرے گا گھنے ہوگا کالا کرنے کا چکر میں نہیں آنا یہ نہ کالا کرے گا نہ میں نے سنا ہے نہ یہ کرے گا ٹھیک ہے لیکن یہ اریجنل اور اس کے ایک پاؤ کسٹمر کو پڑے گا پندرہ سو روپئی کا پندرہ سو روپئی کا کتنے ایک کلو میں نکلے گا یہ کلو میں ابھی دیکھتے ہیں ہے جہاں سے پیاسک بھیوں نے اس میں کتنا نکلتا ہے جہاں سے پینے دیکھojو اس ہنے پر سے پر سے پوزن ڈائیں ہن co بایچے درے گئے میں نے خرک کسٹمر کو دھو دیکھو ہمارا اپنا لیبل لگا ہوا ہے اس پر یہ 800 روپے کا پڑے گا ٹھیک ہے یہ دیکھو آپ لوگوں کا سامنے بالکل خالص تیل کتنی کم نکل گیا ٹھیک ہے یہ حوالا 60 امل بہتا ہے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے دکھاتا ہوں میرے پاس تین قسم کا شہد ہے یہ بیری کے اور یہ زیتون کے اور یہ پالسک ہے پالسک ہے یہ بالکل اریجنل ہے پام کے نہیں ہیں یہ دیکھ یہ رہا اس کا تار بھی نہیں ٹھوٹے گا اتنی بارک پیر بھی آ رہا ہے یہ پہچان ہوتی ہے خالص ہونے کی خالص ہونے کے پہچان نہیں ہے کہ آپ کھاؤ یہ آپ کو خود بتایتا ہے کہ میں اریجنل ہوں یہ دیکھ یہ آپ چیک کریں بہترین ہے بھائی اس کی ذیکعہ آپ کے موں میں اور آپ کے حالت میں تقبیم بیس منٹ تک رہے گا یہ اریجنل ہے تو دیکھو یہ ہے زیتون کا شہد یہ بلوچستان والا ہے اور یہ اتنی گاڑا ہے نا آپ دیکھنا اس کا تار بھی ذرا چیک کرنا یہ تار سے مراد نہیں ہے لیکن اصلی شہد کا پہچان ہے کہ آپ کھاؤ گا آپ کو اندازہ ہوگا میں نے ایک چکایا تھا تھوڑا سا نا بلکل اریجنل ہوگا یہ پیسے بھی ساتھ ساتھ بتا دے جائیں نہیں بھائی اس کا قیمت یہ ساڑھے تین آزار پہ ساڑھے تین آزار پہ یہ ایک ایک کلو ہے اس میں پاو بھی ہے آدھا کلو بھی ہے اسی میں اس میں بھی آدھا کلو ہے ایک پاو اور یہ جو ہے تین آزار پہ کلو ہے یہ یہ پالسے کا شہد ہے دیکھو اور پیسٹ آلگ ہوگا صحیح اور ایک کا ذیکہ بھی آلگ ہوگا آپ ذرا چیک کرو چیک کرو اس کا ذیکہ آلگ ہے بیرک آلگ ہے اور یہ راہ پالسے کی یہ وزن کم کرے گا یہ شہد گرنٹی کے ساتھ یہ کیونکہ یہ اس کا یہ خاصیت ہے یہ دیکھو اب اس کا بھی ذیکہ چیک کرو یہ میں کہتا ہوں یہ والا میرے غلط ہے ان دونوں سے ذائقے میں تھوڑا سا مجھے بہتر لگ رہا ہے سب ذیکہ دار ہیں تو یہ پچیس سو روپئی کے ہیں یہ پچیس سو روپئی کے ہیں اس کی علاوہ ہمارے پاس سلاجید بھی آپ نے کمزوری کا بات جو کیا تھا اوہ بھائی خزانہ آگیا ہے سلاجید مل گئی ہے یہاں پہ یہ سلاجید ہے بلکل اوریجنل کی گرنٹی ہے پانچ سو روپئی کے ایک بوتالے کتنا وزن کی ہے اس میں؟ اس میں پانچ گرامیں پانچ گرام ہے اس کے اندر طاقت کی خزانہ یہ دیکھو یہ گولی بابونہ ہے آج کل سردی میں اتنی کانسی ہو رہے ہیں بچوں کو تو اس کا کعوہ پھلا کے انشاءاللہ کانسی جتنی پرانا کانسی یہ ختم ہوگا اور یہ رہا دیکھو چکندر پورڈر کونسا پورڈر؟ چکندر جس کو چکندر کہتے ہیں یہ ان کا پورڈر ہے کمر درد کیلئے میں نے بنایا ہے یہ لائپ بھی دکھا سکتا ہوں کمزوری کا بات جو کیا ہے پورڈر میں بھی ہے ماجون میں بھی ہے پورڈر میں چٹانگ آپ کو پڑے گا 800 روپئی کا ماجون بھی پڑے گا آپ کو 800 روپئی میں ماجون میں صرف میں نے بیری شہد ایٹ کیا ہے چیز وہی چیز ہے تو دور کریں انشاءاللہ بیری شہد ملا دیا ماجون تو ایسی بنے گا یہی شہد سے میکس کیا ہے تو یہ ماجون بن گیا کمزوری دور کرنے کیا ہے کمزوری بلکل دور کرے گا آپ کا جسمانی کمزوری اصابی کمزوری انشاءاللہ دور کرے گا یہ رہا دیسی کی پیور دیسی کی بلوچستان کی خوشبو چیک کر یہ سوائے گولڈن والوں کے پاس اور کسی کے پاس نے بلوچستان سے آتا ہے اس کے قیمت ہے سولہ سو روپے سولہ سو روپے کلو آدھے کلو آدھے کلو سولہ سو روپے 32 سو روپے کلو ہے اور زاپران ہے دیکھ ہماری اپنا برانڈ کی گولڈن زاپران اس کی قیمت ہے چھ سو روپے اگر کسی کو پورا بوکس چاہیے تو پورا بوکس بھی ملے گا پورا بوکس کتنے گا ہے اور کتنے پیس ہوتے ہیں اس میں بارہ پیس پر حصاب لگاتے جو بھی تھا ان شاءاللہ ہم دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو بالوں کے بات آپ نے کیا بالوں کیلئے ہایا ہے ہمارے اپنا خالص گولڈن روئیل اس میں کسی اس کا بناوای ہے نیکس ویڈیو میں ان شاءاللہ اس ہی آپ کو دکھاتے ہیں یہ تل کس طریقے کا نکلے گا کتنے کا ہے وزن میں کتنے کا ہے سو ایمیل ہے پانچسو روپے پڑے گا آپ کے ویورس کے لئے بس ورنہ اس کا قیمت ہے سات سو روپی میں نے آپ کے ویڈیو کی تاثر سے اگر کوئی آجائے ان کا قیمت ہوگا پانچ سو روپی پانچ سو روپی ہے ہماری اپنا گورڈن ہے والی بال بڑا ہے گا بالوں سے خوشکی ختم کرے گا جو بال گرہ ہوئے وہ تو گرہ ہوئے مزید نہیں گرے گا یہ اس کی گارنٹی ہے باقی یہ دیکھو یہ وزن کم کرنے کیلئے ہم نے بنایا ہوئے گارنٹی کے ساتھ وزن کم کرے گا یہ لیمن گراس ہے یہ والی لیمن گراس یہ بھی وزن کم کرے گا اگر آپ اس کا کاوہ بنائیں گرین ٹی دیکھنا یہ دیکھو وزن سب سے سپیشل چیز یہ ہے اچھا وزن کم کرنے کیلئے گا وزن بھی کم کرے گا جو جسم میں زیادہ چربی ہے وہ بھی ختم کرے گا یہ تو ہو گیا نہیں بھائی اب آگے بڑھ رہے ہیں یہ تو بتائیں یہ لال لال کیا چھوڑتے جو جا رہے ہیں آپ آگے یہ چیز یہ نایاب چیز یہ اس کی تقریباً اتنی پہوائید ہے نا یہ لو یہ دیکھ یہ نہ آناردانہ ہے نہ کوئی اور چیز ہے یہ ہے کیا چیز یہ زرشک ہے زرشک زرشک یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ ایران کی پہوڑوں سے آتا ہے اس کا نام ہے زرشک آپ ذرہ کھاؤ میٹھا کھٹا ہے کھٹا میٹھا ہے کھٹا میٹھا ہے کھٹا میٹھا ہے یہ اگر کسی کا نظر کمزور ہے تو یہ اتنی رات کو پانی میں بھگو کے صبح نہارمو پی لے نظر صحیح ہوگا کسی کا خون گاڑا ہے تو وہ ویسے کال ہے خون بھی پتلا ہوگا ہے لڑجی بھی ختم ہوگا گردوں میں پتری ہے گارنٹی کے ساتھ یہ انشاءاللہ ہے وہ پتری کو ختم کر دے گا نکل جائے گا کیا بات ہے بھائی نعیم بھائی یہ ساری چیزیں تو ہوگئیں آپ کو پتا ہے کہ خالص چیزیں نہیں ہیں پاکستان میں تو عوام میں کمزوریاں بہت ہوگئیں ہیں یار پاکستان میں خالص چیزیں ہیں لوگ دیتا ہی نہیں ہے دیتا نہیں ہے کمزوری ہو رہی ہے اسی وجہ سے دیکھو جس بندے کو لیڈیز ہو مرد ہو کمزوری دونوں پہ آ جاتی ہے تو اس کیلئے میرے پاس علاجیں دیکھو میں نے بتایا تھا یہ دونوں یہ بھی کہا سکتا ہے پورڈر میں بھی کہا سکتا ہے لیکن میں ان کے سامنے بھی تیار کرتا ہوں آئے میرے ساتھ رہی ہے یہ یہ دیکھو اس میں کیا کیا نہیں ہے سب سے پہلے زاپران وہی سوپر نگین سفید مسلی نر چوارہ بادام یہ سالب مصری ہے سالب پنجے سالب مصری یہ رہا ٹیک ہے گون ہے پمکی سیڈے آخروٹے لاجونتی ہے مخانہ ہے اور اکر کرا سنگاڑا اکر کرا اسی میں ہوتے ہیں تو خمیریان یہ ستاور یہ اشوگندہ گون کتیرہ کمرکس الیچی یہ سب موجود ہیں یہ بھئی پورا طاقت کا خزانہ ہے یہ جو میں نے تیار کیا ہوا تھا یہ اسی سے تیار کر لے تو چلو اس کو ابھی ہم پورڈر کرتے ہیں چلے بھئی آپ کو دکھاتے ہیں کہ بھئی اس کو پورڈر کریں گے اور آپ کے اندر بھرپور طاقت بھرنے کے لیے یہ میں نے مکس کیا مکس کر دیا ہے صحیح ہے میں نے مکس کیا ہر چیز ہے ٹھیک ہے یہ مکس ہو گیا اب اس کا پورڈر بناتی ہے یہ رہا اس کا پورڈر اس کا پورڈر ویسے بنا ہوا بھی ہے لیکن ہم آپ کو بناتے ہوئے دکھائیں گے جی 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 بناتے ہوئے دکھائیں گے دیکھو لوگ سوال کرتے ہیں اس میں کیا کیا ہے بھائی ویڈیو میں دیکھو یہ یہ چیز ہے بھائی یہ ایک چھٹانگ کسٹمر کو پڑھے گا 500 روپئی کا کوئی ڈے سونگ نہیں ہوگا چھٹانگ جی ایک چھٹانگ ہوگا اگر کسی کو کلو چاہیے تو کلو اوپر ہے کلو پڑھے گا کسٹمر کو پچیس سو روپے کا ایک پاؤ پچیس سو روپے پاؤ پچیس سو روپے پاؤ ہے بھائی یہ جڑی بوٹی ہے یہ کلو ہوگیا دس ہزار روپے کلو ہے بھائی جی جی دیکھو آپ کے سامنے کیا کیا چیز ہے یار اس میں تو تینہزار روپے کے صرف زاپران تھا خزانہ ہی خزانہ ہی خزانہ ہی خزانہ تو یہ ابھی اس مشین میں ڈالے گا یہ رہا مشین خالی یہ پورڈر ہوگا اس میں کوئی شک شبات نہیں ہے ہم نے اس کو مکس کر لیا تھا صحیح سے ہم اس کو ڈالیں گے اس میں اس میں دیکھو ہم ڈالیں گے مشین کے اندر بسم اللہ الرحمن اللہ یہ سارا مشین میں ڈال دیا ہے اور ابھی اس کا جو ہے نا پورڈر بنایا جائے گا اور یہ بن جائے گا طاقت کا خزانہ بھرپور والا یہ دیکھو مشین بھی بہت آسان ہے ادھر سے بند کیا اس کا آواز جو ہے تھوڑا زیادہ ہے آہاں تو یہ ریڈی ہو گیا اب اب اس کو ہم کھولتے یہ رہا تھا تھا طاقت کی خزانہ تھیار ہو گا بس ابھی یہ جائے گا چننی پہ چننی کے بعد ایک ہم ڈالک بوتل میں ٹانسپر کرتے ہیں یہ دیکھ اس طرح کا پورڈر ہو گیا اس کو چننی میں چھانیں گے جی 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 چننی میں چھان لیا پھر ہم کسٹمر کو دے دیتے کیونکہ اس وجہ سے چننی میں جائے گے جو تھوڑا تھوڑا وہ ہے نا یہ ریڈی ہو گیا اس کو چھانیں گے چھانیں گے جی 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 جائے گا پانچ سو روپے ہمارے کسٹمر کے لیے بھئی نائم بھائی نے پانچ سو روپے کر دیا ویسے دوسرا آجا ہے آٹھ سو روپے کے اگر آپ کو ویڈیو کا سیٹھ سے آیا تھا تو انشاءاللہ اس کے لیے پانچ سو روپے تو بھائی نائم بھائی بہت شکریہ آپ کا یار آہ آپ نے ہماری عوام کے لیے جو نا طاقت کے خزانے کھول دیئے تیل دکھا دیئے عوام کی ساری پریشانیوں کا نا حل بتا دیا آپ نے چاہے وہ اسکن کو لے کے ہو بال کو لے کے ہو طاقت کو لے کے ہو بھائی ماشاءاللہ بھائی نائم بھائی نے جو نا وہ زبردست کر دیا مارکٹ اور محفل لوٹ لیے نائم بھائی نے دیکھو میں ہر چیز کا وضاحت بھی بتاتا ہوں شگر کا یہ جو جتنی تھے انشاءاللہ الحمدللہ سب یہ علاج جو جڑی بوٹی میں خدرتی چیزوں میں ہوتے ہیں بے شک جڑی بوٹیوں خدرتی چیزوں میں جو علاج ہے وہ دوائیوں میں وہ یہ میرا چوٹا بھائی ولی خان اس کا نام ہے اگر اس شاپ پہ جو یہ ہوتا ہے اگر میں نہیں تو اس شاپ میں تھا تو یہ یہاں پہ آر وقت موجود جو ڈیلنگ جو ریڈ میں نے بتایا تھا انشاءاللہ اسی ریڈ پہ یہ بھائی دے گا ٹھیک ہے میں نے نمبر اس کا نمبر دیا ہے وہ ویڈیو میں چلو گا اس کے ساتھ آپ رابطہ کریں تو تینک یو نائم بھائی تو یہاں پہ لیتے ہم آپ سے اجازت اور یہاں پہ کرتے ہیں ویڈیو کو ایڈ تو بھائی زندگی رہی اور ساسوں نے ساتھ دیا تو پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات